اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا ہوگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس جم جم کے پانی کو دنیا کا سب سے پاک اور صاف پانی کہا جاتا ہے اور جس جم جم کے پانی کو پینے کا خائز دنیا بھر کے ہر مسلمانے کے دلوں میں بستا ہے اصل میں وہ پانی کوئی خاص پاک اور صاف پانی ہے ہی نہیں وہ پانی نالے یا گھٹر کا ہے جی ہاں دوستو یہ بات میں کہہ رہا ہوں پر یہ میں نہیں کہہ رہا جی ہاں یہ بات مصر کے ایک ڈاکٹر نے سال 1971 میں کہا تھا اس ڈاکٹر کا دعویٰ یہ تھا کہ جم جم کے کوئے میں کوئی صاف اور پاک پانی ہے ہی نہیں سعودی حکومت گٹر اور نالے کے پانی کو فلٹر کر کے لوگوں کو پلاتی ہے اور لوگوں کو بیمار کرتی ہے اور لوگوں کو بے حکوف بنا رہی ہے اس سوال نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نیا سوال پیدا کر دیا تھا اور ہجاروں سوال سعودی حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے دوستو جب یہ بات سعودی اربیہ کے کنگ کنگ فیجل کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس ڈاکٹر کو غلط ثابت کرنے کے لئے جم جم کے پانی کے ایک سیمپل یوروپین لیب میں بھیجا جب یوروپین لیب میں جم جم کے پانی پر ریسرچ کیا گیا تو اس میں جو کھلا سے ہوئے یہ دنیا بھر کے مسلمان اور دنیا بھر کے ڈاکٹر اور سینٹسٹ کو بھی ہلا دینا والا تھا جب لیب میں جم جم کے پانی پر ریسرچ کیا گیا تو ڈاکٹر نے پایا کہ جم جم کے پانی میں آم پانی سے کیلسیم اور میگنیسیم بہت زیادہ ہے جم جم کے پانی میں جتنا کیلسیم اور میگنیسیم پایا جاتا ہے اتنا کیلسیم اور میگنیسیم دنیا کے کسی بھی پانی میں نہیں پایا جاتا ہے اور ڈاکٹر نے پایا کہ جم جم کے پانی میں فلورائیڈ بھی پایا جاتا ہے جم جم کے پانی میں اتنا زیادہ کیلسیم اور میگنیسیم ہے کہ کوئی بھی تھکا اور ہارا ہوا آدمی بھی پی لے تو تروتاجہ محسوس کرتا ہے اس ریسرچ کے بعد یورپین لیب نے بھی اس بات کو مانا کہ جمجم کا پانی کوئی گٹر یا نالے کا پانی نہیں ہے جمجم کا پانی ایک خاص پانی ہے اور سب سے پاک پانی ہے یورپین لیب میں ریسرچ کے بعد یہ بھی ثابت ہوا کہ جمجم کا پانی دنیا کے ایک واحد پانی ہے جو نہ کبھی خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کبھی کیڑا لگتا ہے اس ریسرچ سے یہ بھی پتا چلا کہ مصر کا وہ ڈاکٹر جھوٹ بولا تھا اس کا دعویٰ جھوٹا تھا دوستو آپ کو بتا دوں کہ مصر کا وہ ڈاکٹر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جمجم کا پانی گٹر یا نالے کا پانی ہے کوئی خاص اور پاک پانی نہیں ہے اس کا یہ دعویٰ کرنا بھی ضروری تھا اگر وہ ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کرتا تو کبھی اس پانی پر ریسرچ ہی نہیں ہوتا اور اس کی سچائی دنیا کے سامنے آتی بھی نہیں کہ یہ کتنا خاص پاک اور صاف پانی ہے جمجم کا پانی اتنا خاص ہے کہ جو بھی پی لے وہ تر اتا جا ہو جاتا ہے دوستو جن کو پتا نہیں ان کو بتا دوں جمجم کا پانی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کے قارن جمین پر ایڑی رگڑنے سے ناجل ہوا تھا یعنی جمین سے باہر آیا تھا دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر مسلمان کو جمجم کا پانی پینا نصیب ہو اللہ ہر مسلمان کو حج پہ بلائے اور ہر مسلمان کو جمجم کا پانی پینا نصیب آتا فرمائے آمین دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور میرے فیس بک پیج سٹار فیکس کو بھی فالو کیجئے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنا آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں